اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ٹھک ٹاک ہوں الحمدللہ اور امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے گھروں پر ہوں گے اور محفوظ ہوں گے اور اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھیں آمین سوامین صبح ناشتے کا ٹائم تھا اور میں بچوں کے لئے یہاں پہ ناشتہ بنا رہی تھی اصلا یہاں پر میں آپ کو بہت زبدیل سٹرپ دینے جا رہی ہوں جو بچی سکول گوئنگ ہے اور وہ ناشتہ نہیں کر کے جاتے ہیں اور ای نو مدر اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں گی تو میں آپ لوگ کو یہاں پہ ٹپ دیتی ہوں کہ آپ لوگ کس طرح اپنے بچوں کو ناشتہ سٹارٹ کروا سکتی ہیں آپ لوگ بچوں کو ناشتہ اس چیز سے سٹارٹ کروا ہیں جو چیز ان کی فیورٹ ہے جو بھی چیز ہے ان کو بے شک تھوڑا سا ان کو انہیلتی دینا پڑے تھوڑا سا ان کو سٹارٹ کرنے کے لئے کچھ بھی اگر ایسا دینا پڑے جیسے کہ بچے صرف باہر کے کیکس یا بسکٹ کھان لیتے ہیں کپ کیکس کھان لیتے ہیں ان سے سٹارٹ کریں ایک دفعہ جب بچوں کو کھانے کی عادت پڑ جائے گی نا تو آہستہ آہستہ آپ ان کو روٹین پہ لے کے آئیے گا مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میرے بیٹا پلے گروپ میں تھا تو وہ اس کو میں گلوکو بسکٹ اس کے فیورٹ تھے تو سٹارٹ میں میں نے اس کو گلوکو بسکٹ دیئے کبھی وہ کھا کے جاتا تھا کبھی اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا اور آہستہ 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 کچھ سالوں کی محنت کے بعد وہ دودھ بسکٹ یا پھر چائے بسکٹ پہ آیا پھر آہستہ آہستہ اب الحمدللہ بڑا بیٹا گریڈ فائف میں ہے دوسرے بیٹا گریڈ تھری میں ہے تو اب تو ماشاءاللہ کمپلیٹ ناشتہ بھی کر لیتے ہیں ہاں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بچے کا موڈ اتنا اچھا نہیں ہوتا صبح کے ٹائم پہ تو آپ لوگ اس وقت یہ کیا کریں کہ فوراں اٹھتے ہی ساتھ بچوں کو ناشتہ مت دیا کریں بچوں کو اٹھائیں وہ یونی فارم چینج کریں اس کے بعد وہ اپنے کام بیک پیک کر لے گیا اور رینڈم لی جو ان کے کام ہوتی ہیں اسکول سے ریلیٹڈ وہ کر لیں اس کے بعد جب بچوں کا تھوڑا سا موڈ بھی فریش ہو جائے لائک اپ آدھا گھنٹہ گزر گیا تو وہ تھوڑا سا فریش بھی ہو جاتا ہے موڈ ان کا تو اس کے بعد ان کو کھانے کی طرف لے کریں تب وہ بچے بہت شوق سے بھی کھا لیتی ہیں اور آہستہ آہستہ ان کی حیبٹ بھی ڈیویلپ ہو جاتی ہے یہاں پر اب میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی اچھے میں ایک اور چیز لے کر آئی ہوں اپنے لیے سکرال اور میں اصل میں میری عادت ہے کہ میں چائے میں وان ٹی سپون شگر لازمی ڈال کے لیتی ہوں میں مجھ سے برکل پھیکی چائے نہیں پی جاتی اور اس کا ایک ٹیبلے ایکویلنٹ ہے مطلب کہ وان ٹی سپون آف شگر کے تو میں اس کے بعد میں انشاءاللہ مزید ریسرچ کروں گی پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آیا اس کو ہم لوگ ریگلرلی اپنی روٹین میں شیئر لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے کیونکہ ہم لوگوں نے اگر ویٹ لاز کرنا ہے تو کیا یہ سیف ہے کہ نہیں ہے ویسے تو اگر آپ وان ٹی سپون شگر اپنی روٹین میں رکھیں ٹرس می آپ کا ویٹ کبھی بھی نہیں بڑھے گا کیونکہ میں نے اپنی جرنی آف ویٹ لاز وان ٹی سپون شگر لی تھی یہاں پر میں ایک اور بار بتا دوں کہ اگر آپ کو کسٹمائز ڈائٹ پلین چاہیے تو آپ لوگ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں میرے انسٹرگرام پہ بہت چیپ ریٹس ہیں کوئی ایکسٹرارڈنری ایکسپنسیف ریٹس نہیں ہیں میں جم میں بھی اپنے کلائنٹس کو بنا کر دیا کرتی تھی میں نے ایز انسٹرکٹر ایز ای ڈائٹ پلینر بھی جم میں جاب کی ہے تو اگر بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈائٹ پلین کسٹمائز چاہیے تو آپ لوگ مجھ سے میرے انسٹرگرام اکاؤنٹ پہ کانٹیک کر سکتے ہیں میں ڈسکرپشن میں اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ کا جو لنک ہے وہ شیئر کر دوں بس بچے کو میں نے پڑھا لیا تھا اور ہم لوگ نے پلان کیا ہوا تھا کہ جس دن موسم اچھا ہوا تو بچوں کو لے کے جائیں گے کیونکہ کافی موسم تھنڈا تھا تو ہم بچوں کو نہیں لے کے جا رہے تھے کہ وہاں پر جب بچے کھیلیں گے تو سلائیڈ ہے سوینگ ہے تو وہاں پر ان کو سردی وغیرہ نہ لگ جائے کیونکہ وہاں پر دن کے ٹائم میں ہی جانا بہتر رہتا ہے شام کو کافی زیادہ اندھیرہ ہو جاتا ہے راستہ اس طرح کا ہے کہ پھر وہ کافی اندھیرہ ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہم لوگ پہنچ گئے تھے ایشیا سینجی ایشیا کیفے جو کہ کافی اچھا ہے اس کا انوارمنٹ اور کافی پیارہ بنا ہوا ہے تھوڑا سے نویزی ہو جاتا ہے پلیز بٹی ہوتا ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو بہت اچھا ایریہ ہے شہر سے تھوڑا باہر آ جاتی ہیں اور کھلی فضا میں اور مطلب کہ بچے بھی بہت زیادہ انجوائی کرتی ہیں اور کافی ڈیفرنٹ سا محول ہوتا ہے سادنگھر میں بیٹ بیٹ کے ویسے ہی بندہ بور ہو جاتے ہیں یہاں پر کافی مطلب انڈور بھی ہے آؤٹڈور بھی ہے انڈور کیفے بھی ہے وہاں پر آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے اگر آپ لوگ اسے سٹی سے بھی سفر کر رہی ہیں تو آپ لوگ ایشیا کیفے میں ضرور سٹیک کیجئے گا یہاں پر مسجد بھی ہے جہاں پر فی میل کا اور میل کا الگ الگ سیکشن بنا ہوا ہے اور یہ کیمرہ میرے بیٹے کے ہاتھ میں تھا تو اس لئے وہ بہت زیادہ آپ کو ہلتا ہوا محسوس ہو رہا ہوگا اور یہاں پر اوپر ایل ایڈیز لگی ہوئی تھی بینچ والا ایریہ بھی کافی ان کا اچھا تھا اور مطلب یہاں کا فوڈ بھی کافی اچھا ہے پھر ہم نے بچوں کے لئے ہنی کیک ہے بیسٹ ہے مطلب اگر آپ یہاں پر آئیں اور آپ نے ابھی تک ہنی کیک نہیں کھایا تو آپ نے بہت بڑا چانس مسکی ہے تو آپ نے ان کا ہنی کیک ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی بہت ہی آؤٹلاس ہے مطلب بہت یم ہے حالانکہ میں ڈائیٹ پر تھی بٹ یہ تھا کہ میں نے ہنی کیک ہاف ضرور کھا لیا تھا اور ساتھ میں چائے میں نے لے لی تھی اور باقی پیزا اور یہ فرائز بچوں اور ہزبن نے کھایا تھا اور یہ بڑی پیاری سی کیچین ہے جو کہ میں نے اسلامباد مونیمنٹ کے باہر مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے دامنے کو پارک سے پتہ نہیں ادھر ہی قریب کوئی جگہ تھی وہاں سے لیا تھا ففٹی روپیز کا تھا یہ کیرنگ اور یہاں پہ ہیلمٹ کو میرے ہزبن فکس کر رہے تھے پتہ نہیں بجارے کا پیج نکل گیا تھا اور یہ کھیت کھلیان مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں راستے میں جب ہم لوگ آ رہے تھے تو میں نے اس کو بھی کیپچر کر ہاں پہ انجوائیڈ ڈو سبسکرائب ٹیک کیا اللہ حافظ